خبرہار 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 ایک چیز نہیں ہے بہت ساری چیز ہے کونسی بیماری آخر کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا مہر پاس تین ڈاکٹرز ہیں اس وقت آن بورڈ تین کون کون ہے ویسے ایک تو ڈاکٹر دروبہ ہو گئی اوہ اتھنٹک ڈاکٹر وہی ہے باقی کون اتھنٹک کیا مطلب ہے ہومیوپیتھیک کو آپ ڈاکٹر نہیں سمجھتے وہ کون ہے ہومیوپیتھیک آپ کے پاس منصر وہ بیٹھا پیچھے اچھا 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 وا 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 یہاں پر اس وقت ایک ڈاکٹر ایلوپیتھیک وا 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 ایک ہومیوپیتھیک اور ایک ماہرِ طب موجود ہے ماہرِ طب کون ہے جی وہ بھی ہے نا سب کو تو ایکسپوز نہیں نہ کریں گا اچھا کوئی حسمتال چیز ہو نہیں رکھ لیا جہاں مولا اچھا دی یہ کوئی منہ کو حکیم نہیں گھڑا آپ کون سا تعرف کروا رہے ہیں نا لے سالہ تعرف پہلے کر رہا ہے کیونکہ دیسٹینیشن بیٹھے ہوئے نہیں دیسٹینیشن اسی متاثرین ہے کہ پاہی آپ متاثرین نہیں ہیں بہا مہاول ہی ہو رہو گیا پاہی چھوٹ چھوٹ چھوٹا ہوا با اسی ہوا با نال میں کوئی خوتا نہیں بایا اے شاہ جن کی تفاعت کیلئے ہیں میں بیمار تھا کبھی شاہ جن بیمار ہوتے ہیں کبھی ان کے باس بیمار ہوتے ہیں ویسے صحیح بتائیں تو صحیح بیماری ہے کیا نظر لگ جائے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نظر لگتے ہیں ڈاکٹر آسم آپ کا علاج نہیں کر رہے ہیں کر تو رہے لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے ان کا مسئلہ پتے کیا ہے وہ کسی اور دوا سے میرا کرتا ہے علاج مبتلا ہوں میں کسی اور ہی بیماری میں واہ 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 میں نے اتنا واہ واہ نہیں چھوٹا سر یہ شیر کس شاعر کا ہے یہ ہے سناولہ زہیر اچھا جی نہیں نہیں کر لیں یار شکرٹ ہے ہم دیتا ہے اچھا چلو اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ نارے لگا رہا ہے تم کہتے ہو یہ گنگا ہے اس کو ذرا پکڑنا اب کوئی اور نہ نارے لگا ہے لگاؤ ذرا اچھا جی امران خان نے پچھلے دنوں ایک خطاب میں پبلک سپیچ تھی اس کی منڈی باہد دین میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں مکمل طور پر بے نکاب نہیں کروں گا لوٹی دولت واپس نہیں لاؤں گا چاہے اس کے لیے مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے میں گورنمنٹ میں رہوں اپوزیشن میں رہوں مرتے دم تک میں کوشش کرتا رہوں گا اور اس نے اپنی ہماکت کا اطراف بھی کیا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی جو نواز شریف کو باہر جانے دی کیا کہتے ہیں آپ what we are excluded بھائی یہ تو شریف برادران کی بار who are you excluded how ہم معصوم لوگ ہیں what have we done معصوم کہیں آپ کے پاس ڈکشنری کون سی ہے گمن دو چاہوں لیا کیا تو انہاں تینا گالی کوئی نہیں کرنی آج دیکھیں آپ بالکل ساڑھا لیڈر کی مٹی کرتے ہیں نہیں نہیں گمن صاحب آپ بتائیں نا آپ تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ہی بتانے آئے ہیں ہم ان کو جو امید نیدر آپ نے یہ باتوں میں لگائی رکھا نا وہ آپ سے پھر بھی بہتر ہے ارے گمن صاحب کیا ہو گیا بھائی یہ نہ کرے ہو ایسا نہ کرے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا ساں یہ اسی طرح کا انسان چھپ رہے ہیں آپ آپ نے کیا کیا ہے جب دل کرتا چھوٹیاں کر لیتے ہیں جب دل کرتا بائیٹ چلے جاتے ہیں اب آگے بماری سے اٹھ کے پلیک چھپ کر کے بیٹھے ہیں اچھا ہلو اے میری باسوں نے قیلتیں قیلتیں میرے ساتھ نہیں کرنا ان کو قرام سے بات کرو میرے ساتھ نہیں 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 آپ جب چاہے کریں کیا کریں یہ وہ جب بارک کرنا یہ آپ نہیں کرنا میرے ساتھ یہ شرم کی بات ہے کیا جی آپ اس کی ڈیسابیلٹی کا مزاک اڑا رہے ہیں وہ آپ کی طرح چرب زبان نہیں ہے ستاپ صاحب میں یہاں پہ اس انسان سے باتیں سنے نہیں ہیں ایس طرح میں قلی نہیں کرتے ایک مٹھا جاؤ آج کیا ہے پکڑو اس کو اسیر واگل آگے ہوگی الواگل آو الواگل آو الواگل آو بے وقوف لوگ ان کا فورڈر بن جاتے اور ایک خبر بن جائے گی سائی بیٹھیں میں تو کبشے کیوں بھائی بیٹھا بیٹھا اور انہیں سمجھائیں کہ اس جیسی سیچویشن سے بچیں کمن صاحب پلیز پلیز آج ویسے بھی میری طبیعت صحیح میں آپ کی بماری کی اصل وجہ بتاؤں کیا ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو بلی کو چچڑوں کے خواب آ رہے ہیں نا یہ ٹکنے نہیں دے رہے آپ کو کیا باتیں کر رہے ہیں چچڑوں کی خواب کی بلی کیا یا ایکسپلین کرو نا یہ تم بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو یہ جو وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا یہ ان کے بیج میں ہی رہے جائیں گے اصل بماری ان کو یہ ہے کون سے خواب میں تو سویا نہیں کرسے سے اسی لیے نہیں سوئے نا کیونکہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں آتے ہیں خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے واہ 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 سوتے آنے ہو کڑے نا تم وہی دیکھتے رہو گے تمہیں سوتے میں بھی وہی خواب آتے ہیں تمہیں جاگتے میں بھی وہی خواب آتے ہیں اوکڑ جی رات کی روٹی کہاں سے کھانی ہے تم یہی خواب فہم دیکھ رہے ہو یا مولا بڑے گریب آپ آئیت انہوں پہتا ساڑھے سارے ہاں کھڑا اس ایم ٹوٹل کننے پیسے اندازہ لاؤ میں نے تمہیں پیسے دے کے بھیجا اچھا آواز آری نہ کر رہا نہیں میں آواز آری نہیں چلو میں گیس کر دے تو دس ہزار روپے ہوگا تم سب کے پاس باہر سکیڑے نے سارے کھڑ پورا دائس روپے ہی آیا ہے پانچ لوگ ملا کے ہاں جی الحمدلوڑا دار صاحب تو بھی میں تو آڈے پیرانت نشاور کر دیا صبح اللہ تیرے پیودہ مال نہیں ہے ساری رہا اپنے آڈے پیجا تو آڈے پیرانت نشاور کر دیا اچھا پچاس اس میں تمہارے ہیں وہ ہی جڑا پاٹیا نوٹو میرے ارے جلدی کرو ڈاپٹر شباہ لانا چلی جائے جلدی شاباس آگے آگے ستکے بسم اللہ آج موششل آرہا ہم سے آرہا آجو 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 چھڑ دو چھڑ دو چھڑ دو ایسے ہیں شاہ جی ڈاکٹر شمائلہ بھائی میں تو گھبرارہ تھا مجھے اتنی منا پریشانی ٹینشن کے یہ شو ختم نہ ہو جائے اور آپ چلی نہ جائیں آپ سے بہت باتیں کرنی آجا کیا آپ بولے چلے جا رہے ہیں اکڑو میرے ٹافتہ بے انٹرپٹ مکھے نہ کہو اور آپ ڈسٹرپ مکھے نہ کیو اور چھڑ دو چھڑ دا کے چھکا لینا ہے آپ ہماری قسمے نے ہور سالبہ پیڑے بھی وچڑنا پڑی ڈاکٹر شمائلہ یہ کمہن کی پالٹی ہے اسلام کہتے ہیں آپ کو ادھر دلہ توجہ دیں کہاں کی بیزی ہو گئے آپ لنبا کو آسپت کرو میں سمجھا رہے میں ہی ہوجد مند اگر تھا خان نے ہی خراب ہوئے آپ کہہ رہے کمہن سے بات کریں آپ کمہن صاحب میری باسطین ہے آپ بھی ہمارے پیارے ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ ہیں اور نہیں صحیح میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کو جائن کر چکا ہوں ساڑھی پالٹی چھوڑ چکے آپ؟ اب کا ایک عرصہ ہو گیا اور یہ عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں پھر بس اللہ کو کم مجھے بھی جانا پڑے گا اگر اجازت ہو تو وہ نئے منشور کی طرف چلیں ذرا؟ ہاں جی ضرور چلیں ڈی جے کی طرح ہے بھائی؟ ڈی جے پسے پیادے ہیں کیا کہنے؟ پس ہی خان صاحب دن آل ہے بھائی جن کیونکہ کنبل صاحب خان صاحب دن آل ہے دلوں جانتا ہوں آپ سچرال کے آپس چرال کے ذرداری صاحب تو عچو زرا آپ سچرال کے آپ سچرال کے صے آئی موتے ملکے صے آئی موتے ملکے چوراں دیئے پانڈ بے خلاؤ ملتا ہے اکاؤنٹ سارے جالی نے ڈریاورنے کے مالی نے ڈاکوان دی با سی وے خلو مقصود چپڑا سی وے خلو ڈاکوان دی با سی وے خلو درمٹر شمائلا درمٹر شمائلا درمٹر شمائلا درمٹر شمائلا درمٹر شمائلا درمٹر مکمل درمٹر شمائلا جی اب پاس آجاو ذرا دور نہ کڑو ادرا آؤ اب آپ کھڑی ہیں اپنے اپنی دھون میں ہیں اچھا آئے شوٹ یہ کتنی ہے یہ بھی ہے ڈاکٹر شمیلہ 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 سلس دیفنس کو چھوڑے ہیں آپ ادھر پالٹی کا آپ نے بندہ ڈیمج کر دیا ہے دیکھیں آپ تابعی کے شبت میں یہ کر رہا ہے کیا کیا ہوا کیا ہے رانٹ رہا ہے میں اس کے بڑے بھائی کی عمر کا ہوں ہاں تیرا بڑا بڑا چار سار سال دے نہیں کرتے ہوتے میں ہی اپنے اچھے بڑے مرشد چھارتے ہو میں ہوں ارے نہیں نہیں کیوں کیوں ہے آج ہی میرا ہافتہ کیوں گا مرشد ہے میرا دل آج بہت دکھا ہے دل تو خریہ تھے بہت دکھا ہے ہولی کٹو مرشد پورست چھارتے ہو میں ہی رہے تھے کیا ہوا کیا ہے اس نے مجھ سے بات میں لکھی کیا ہے گھومن صاحب آپ معفی مانگ لیں کوئی بات نہیں چلے میں معفی چھاتا ہوں اب اب کیا ہوا ہے یہ مجھے چکی نہیں کٹنے دے رہا ہے چلے گھومن چکی کٹنے دو سر دیکھیں میں کہ محضرت آدمی ہو یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اس طرح تو نہیں نا پالٹیاں چلتی چاڑی پتینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ رہیے گا بریک مہر ساتھ رہا ہے اب یہ تک بیڑے گھر کیا ہے سار طالٹی گھر مان بیٹھے سی تاہاں بیڑا گھر کوئی ہے کیسے اس یاد نہیں نا کوئی کاروبار کرنا چاہیے دیتا میرے کہنے پر جس نے بھی کاروبار کیا ہے جی جی اس کی ویسے بدقسمتی آڑے نہ آئے میرا خیال ہے بہت ساروں نے فائدہ اٹھایا ہے بہت زیادہ فائدہ اور کاروبار جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں لیکن ساروں نے کاروبار سوٹ نہیں کرتا آپ کو مانگنا سوٹ کرتا یہ سوٹ اللہ دی قسمیں نے مانو لڑا ایٹم کیتا ہے پورا نہیں نہیں یہ بہت اعلیٰ پرفارمنس ایک فلم تھی رائنز ڈاٹر رائنز ڈاٹر جی رائنز ڈاٹر میں وہ جو ایک ہنچ بیک ہوتا ہے اس نے جس طرح یہ کیا ہے نا کمال سارا مائلز کی فلم ہے دیکھئے گئے اچھا سادہ کو سننا ہے کہ نہیں اٹھ منٹ ساڑے کو سروے ہن دینے اچھا جی حکم جناب اپنی ریڈی لالی ہاں جی کس چیز کی ہر چیز کی میں نے کہا تھا کھانے کی ریڈی لگاؤ دو دیکھچے لے لو سار کھوتا ریڈی دے ہوتے نا کی مونگ پھلی لالی نال سبزی رکھ لی ہینڈ فری لالی دو کاجو رہ لیں اتنا سا کاجو اتنی سی مونگ پھلی ہر چیز دستیاب ہے دو تلکھیا سی ہاں جی جو جو چوری کیتا سی نا بھائی نے وہ بھی لالے ہوتے یار یہ چوری کرتا ہے کیا سب بے شرم ہے میں سمجھتا تھا شریف آدمی ہے نہیں یہ کردہ نہیں انہوں پلپسو پینی آئے اے اس لئے پڑے جاندے نا اس لئے سکے دے انہوں پلپسو پینی آئے ہوئے ایک لپ کمینیاں ہوندہ ہے آہ جناب پتا کیا ہے ہاں جی گورنمنٹ نے ساڑا بیڑا گھر کرتا اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ایسی جنگ ہے تو سی لائی سی ریڈی او تھے بلدی آلے آگئے اوے کمیٹی آلے ہیں سانو تھانے جاگ سوڑتا جناب ریڈی سمیت میں نو تے کھوتے نو ایک حوال آچ بند کرتا اسی بھی انجی بے کے سوچ رہے اسی بھی سہر نہ ہویا کی بارحال رات نو اسے چو صاحب آئے نے اورو تو ہاں اڈی ترہا خاموش طبیعہ سانڈ وہ گو ہوں نہ ہاں ایسی میں تو سی پتھر ہوکے بیٹھے ہو وہ بھی تو آڈی ترہا تھوڑی دیر بعد کردہ سی لیکن فیل نہیں سی ہوند دن دا اسی ساری راہ جناب وہ دی مالش کی تھی انہوں سارا کوئی سنایا گانے گیت پایین میں ہوتے پیروں شروع کر لی دارے گا ماں پا جانی سانی دا پا ماں گا لے بس پیروں نے او جوت پیرے بھئی بنتے تھے کیوں جناب تو غلط گایا اسی رات کا پچھلا پیر اور تم بھیروں سنا رہے ہو اے پیروں رات رہوں نہیں گئی دا صبح کر آگے صبح کر موسیقی 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 تم ساتھ صرف کافی بڑا سارا مو اٹھا کے بیٹے رہتے ہو اے ہی گل ایسے چونو کی تھی اس گاڑے تو بعد او رون لاک پی ہے بار دو سپائی ہے او نہ سمجھا سی ان کوٹے ہیں او سن پھر لمیاں پا لیا میں ایسے چونو کیا سن بچا نہیں دیا او رو ہی جاوے او راگ لڑ گیا سی او لگ دا نشاد علی دا کوئی نلاک شگرد سی وہ تو تم ہو نشاد علی کے کہ فلور اتنے تگڑے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ دن کا راگ ہے اس نے فون کر کے باقی تھانوں کی نفری مقبالی اینی نفری آگی لگ دا موسن بیگنو گرفتار کرنا ہے انہیں پستول کردیا سے ایسی واجے کاٹ کے جڑا آگیا کہ ایسے چونو پچھے ہویا کی اور اندھر اندھر سادھل شاڑ کردیا اس ہالنم اپال ہے ایسے چھو چھو بھویا اللہ تا شکر ہویا انہیں دسیا کہ انہے راگ ملو لڑ گیا اسی ناشتہ مقبال جن آجو ہوئے ہوئے پاوے مانگوال ہے پاوے گنی دے گنی کے پائے یہاں کیسے مانگوال ہے باجی ایک چور پھڑن کے ایسی گجرہ لے چور پھڑیا نہیں گیا پاوے پھڑ لے آئے اوچھ جتھے پچھون نہ پھڑے جانے کچھ چیز پھڑ لے آن دے اوہ لکھنا ہوں دے نا کیا انہوں نے کہیں دے نے روز نام چا روز نام چا باجی اینج کر کے چار پیا لے آگے پہنے تے کڑک کلٹے سبحان اللہ ہاں ہاں ہاتھ پاؤن کے گئے دے ایک منٹھا ہے سبحان اللہ ہاں 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 پائے کھانے ہاں دے پھر دس سے میں واہ واہ کیسے کلچہ دے چھوٹے چھوٹے برکیاں بنا کے نا شورب دے سوٹیاں سارا شوربہ کلچہ پی گیا کلچہ ہی بیٹھا ہے بیچ ہاں 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 ناشتہ کروایا پھر ایسے چو آگیا کہ انہاں کہہ دیس راگ سناؤ ہاں 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 کیوں اتنا تماشبین تھا یہ ہانے دا سریلا سی ہو میں جا لہتے بڑی نیتے نمبر پلیٹ نیم پلیٹ ہوتی ہے وہ تے لکھیا سابر رکھا ہاں 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 جا کھاں دے ہم نے سٹیکر لائیا سی جراب وہ تے ستا سی اسے پوٹ کے میں میں کہہ جاں راگانیاں کرنا کردہ اپنا چھوٹا نا نہیں ہو سکدہ اے سچے تھوڑی جی ہوش آگیں گے اندہ کوئی تھومری سنا ہو میں پھر ہوتا سٹیکر پوٹ کے وقت تم نے پھر ہوتے پیج کی تھی چندہ کو تاکون راتوں میں ہے زندگی تیرے ہاتھوں میں پلکوں کے جل ملتا رہے ہیں آنا بری برساتوں میں سانسوں کی لے مدم چلے تو سے کہے برسے گا ساون برسے گا ساون جھوم جھوم کے دو دل ایسے ملیں بہت ہوئی آہاں 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 ایسے چو صاحب نے سانو فر اگلے دن صبح داس وے پلس دی وین بلائی ہے سانو کا آر چھٹکے گیا جناب پائی جان اسی تاڑے کو آخری باری مشورہ لینا ہے ہمیں کوئی ڈھنک کا کاروبار بتا دیں یہ روزانہ مطلب ہے کہ پائی سات ہزار پی نو آجا بھی آجا بھی آپ لوگ یوٹیوب شروع کر لیں وہ سکیتی ہے کوئی فرق نہیں پیا نام مولا تو اپنے گانے گا گا کے اپلوڈ کریں بہت گانے گا ہے کیونکہ اپنے ہیں نہیں نا ہاں جنرلی اپنے نہیں ہیں دوسروں کے گانے گانا اسی وقت سٹرائک آجاتی ہے کلیم آجاتا ہے سانو انہی سٹرائک آئینے سے یہ یوٹیوب آئینے پچھتر ازار پیا دیں اور وہ سانو لب دے پھر دیں اور پچھلے دنہ تانو پتہ بل گیٹس بھی آیا سی وہ ساڑے پچھے ہی آیا سی یار گانا سناؤ کوئی سانو بنا کے اب آجائیں مل کے نشان بے کوئی نہ چھوڑا کہ دے کو سمجھائیں تیری تلاش میں جائیں تو ہاں کہاں جائیں وہاں وہاں نشان بے کوئی نہ چھوڑا جائیں میں پچھا آم بہو نہ چھوڑا وہاں 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 بہو وہاں وہاں بہو وہاں 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 کہ تمرنا کہ تجھ کو اپنائیں تیری تلاش میں جائیں تو ہم کہاں جائیں نشان بھی کوئی نہ چھوڑا خان صاحب آپ اتن اچھے گائے کا ان کی جان چھوڑیں دونوں کی تو خود اتنا اچھا ہے ساڑی تو کیونی جان چھڑ دیندہ اس قدر نئی رو تا وہاں ٹینڈ دے مالے عرصہبہ عین جی سبحان لیڈیز آر اف لو آرون بھا جی ڈاکٹر روبا کو کہہ رہے ہو نہیں شکیل سم کہہ میں ایٹی ایم بنوانا چاہتا ہوں بن جائے گا اے ایٹی ایم کارڈ بنوانا چاہتا ہوں وہ کارڈ دی گل کر رہے ہیں اے ذاتی ایٹی ایم بنوانا چندہ پازی کسے کھڑوں اپنا ڈبایا بنایا ہوئے پچھے ایک بندہ بیٹھا پیسے دے رہا ہوگا میں خان صاحب نے نہیں بنائی رکھے پہلے دو تین خان صاحب کون سے خان صاحب بڑے عمران علی خان صاحب کیا کہنے شکیل صاحب یہ جب بندے کشمیر تھے پازی کعوہ ویج دے کشتی دے بہا کے وہ کشتی نہیں ہوتی اور کی ہاتھی ہوتا ہو شکارہ ہوتا ہے اپنے نا رکھے ہیں اس کشتی کو شکارہ کہتے ہیں ہر کشتی کا ایک نام ہے ایک اپنا شکارہ لے لیئے تو دی بائن بٹھا کے منگیا کریئے کیفی بھائی آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ لوگ نیچر وائز نیچر ویسے فال تو لوگ ہیں نیچر وائز تاں یہ دے ملے جاؤ نا یہ دا پوچھو کرنا دکھا نا سب تو نلائے کئی ہے اور کی یہ ٹکٹہ بول دا ہے کون؟ ہے پننو پننو صاحب؟ یہ چکو سا جی میرے چپیڑ مارو سا جی ہسو نہ مارو بھی مار دے جاسا بل کسی؟ ماریں چپیڑ بہت باتمی شکیر دا اچھا کار نا پھائلے آلے دے ٹکے دے ہزت نہیں ہوندے گڑی جے بیندے ہونو فرند دے بانگے کس کو؟ پھائلے والے دے پیسے اٹھا دے اچھا چکنائز جو ہے او دا اپنا کیش ہوندہ دوٹا ہلا کیوں؟ وہ اپنا اور لے کے جاندہ کیا کرنے؟ انہوں سے آپ بولا دیا کہ پکھان صاحب پیسے لے ہونا ہوتی لوگ پان لے ان کے کیش دینے کے لیے؟ جی سر وہی ہوتا ہے نا کہ سوک نبی دینے ہیں وہ داد دا سر پر پرافٹ ہے اصل اے ہو بھی کام شروع کر لینا دے میرے حال بچے عزت نہ پال سکتے ہم نے یہ کام کیا تھا اور ٹیوٹی میں نہیں لگا دی انہوں نے بیک پہ اور اس میں آدھے نوٹ چیلی تھے اچھا پھر؟ وہ کوئی اچھا کا بیٹ چین کے بھاگ گیا ہے اور اگے جا کے انہوں نے چلائے نہیں اتھے پھڑیا گیا انہوں نے پچھایا کتھوں لینے وہ ساڑھا ساڑھے گھلیا گیا پتینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ یہ جائے ویلکم بیک پتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگہ آسفیہ واہ اور آج آغاز کریں گے لفظ نیلام سے نیلام کیا ہے؟ اوکشن بولی کے اوپر چیز بیچنا جو زیادہ بولی لگائے گا اس کی ہو جاتی ہے چیز کہتے ہیں کہ پرتگالی زبان میں ایک لفظ ہے لینام 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 کا مطلب ہے نیلام اور بڑی دیر تک اس کی یہی ایٹیمالوجی یہی ممبا مستعمل رہا لیکن ایک کتاب ہے لفظوں کی انجمن میں یہ سید حامد حسین بھپالی کی کتاب ہے بڑی ریسرچ کر رکھی ہے لفظوں کی انجمن میں اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ پرتگالی نہیں اس کا ممبا عربی ہے اور عربی میں جو لفظ ایلان ہے وہی دراصل نیلام ہے یہ ہوتا تھا بڑی اگر نیلامیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایلان عام کیا جاتا تھا ایلان عام جو ہے دراصل وہ نیلام بن گیا جیسے کوہرام ہے جیسے عظر بڑی شاندار سی بات کرے وہ دلچسپ لطیفہ سنائے تو آپ یقین کریں نتائج وہی ہیں جو یہاں لکھے ہیں کوہرام مطلب ہو کا عالم کہرے عام یہ کوہرام نہیں ہے کہرے عام کہرے عام ببو اس موسم میں ہاف سلیوز ٹی شٹ دسنا جاندینے میں رانا ماں مگر نہیں لیکن ببو رانا کی طرف سے جاکٹ میں پاسی سار پچھے رکھی ہے ایک دام گرمی جی لگی ہے ببو کو گرمی وہ بھی اس موسم نے کیا کھایا کیا سر میں نے تیتر کھایا اچھا کر کھائی لیا تیتر ہاں جی اس کا اعلان ضرور کر رہا یہ ہمارے موٹے کبڑے کب اتروا رہے ہیں ہمارے موٹے کبڑے کبھیں گے ہمارے موٹے کبھی اتروا رہی ہیں تیر یہ ٹون ہوندھی ہم ہم کب بیٹھیں گے سلیبازو پین کے سلیبازو پین کے پنان صاحب ایک ہفتہ اور لگے گا بس پھر اتر جائیں گے اچھا جی آپ کو تیتر کی بھجیا پسند آئی ماشاءاللہ اڈدا تیتر جڑا تیتر جھوٹ بول رہے تھا، وہ صرف بھجیا تھی مسالہ تھا ایڈا تیتر جیڈا تس ہی کھاتا ہوتا مسالہ میں کھاتا ہوتا اس کا عرق جو ہے وہ مسالہ ہی ہے، گریوی ہے اس کا اور تیتر میں صرف دو چیزیں کھانے کی ہوتا ہے بھلا کونسی ایک تو اس کی بھجیا مسالہ جو یہ کھا ہے گریوی دوسرا اس کا پلو دوسرا اس کا جو وائٹ پورشن ہوتا ہے آہ بریس اس کا بریسٹ کمال یہ تیتر کنے پورشن ہے جندا جی؟ تیتر کے یا تو بریسٹ ہوتا ہے وائٹ باقی ریڈ میٹ ہوتا ہے اس کا اور گردن ٹانگیں وینگز وہ کوئی ایسی شاندار چیزیں نہیں ہیں لیکن صاحب تباہی لاتی ہے جانے مولا کی تیتر سی اور مکھن میں بناو اچھا ٹھیک ہے ایک لفظ ہے اعتراض کرنا یہ اسی کے ساتھ نیلام کا حصہ ہے اعتراض کرنا اعتراض کرنا کیا ہے؟ ابجیکشن مطلب تو اس کا یہی ہے نا کہ ابجیکشن کرنا کسی چیز پر اس کا اصل مطلب یہ عربی لفظ ہے اور اس کا اصل مطلب ہے چیز نکال کر سامنے لانا اس کو ایکسپوز کرنا اور اس کا منبع عرض ہے عرض کچھ عرض کرنا موترز ہونا اعتراض کرنا یا نیلام کے وقت تمام چیزیں تمام آئیٹمز نکال کر باہر رکھنا شوکیس میں چیزیں پڑھی ہوتی نا تو اس کو ایگزیبیٹ کرتے ہیں that is اعتراض کرنا تو پھر یہ ابجیکشن کیسے ہو گیا؟ ابجیکشن نہیں ہے ابجیکشن ہم نے خامخواہ بنا رکھا ہے ملتی جلتی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ابزرویشنز کو ریزرویشنز کو سامنے لاتے ہیں اچھا نکتہ چینی ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بڑی نکتہ چینی کرتے ہیں پین پوائنٹ کرنا ازی چکے کرٹیسزم کرتے رہے ہیں نکتہ چینی دراصل نکتہ سے ہے نکتہ نکتہ اکل و خیرت کی بات ہے وزڈم کی بات ہے نصیحت کی بات ہے اور یہ بزرگان کرتے ہیں یہ علماء کرتے ہیں ایکسپرٹس کرتے ہیں اچھا جناب لفظ ہے تاش تاش کارڈز میں بہت تاش کھیلتا تھا وہ سکٹان کی ڈبیوں ہو دی نا وہ تھوڑے دی لیمپ دی بغلے دی ان کے اصلی نام یہ نہیں ہے تھوڑا بگلے دی مگر وہ ہم جب کھیلتے تھے ہم کہتے تھے بغلا سوٹ پھر وہ اس کے بعد ٹینک تھوڑا تھوڑا کیا ہوتے تھوڑا کیا ہوتے فوکس اون تھی فوکس اون انہوں ایک منہ کہتا تھا تھوڑا سوٹے تھے کول پیاس انہوں نے ٹھوڑا سوٹے تھے اہی لفظ کیا سب تاش کارڈز یہ وہ گیم ہے جو باون پتوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہے یہ کیا کمسپٹ ہے یہ باون پتے کیوں اس کے لیے آپ کچھ پڑھنا پڑے گا میں بھی جواب نہیں دے رہا میں مغرو لا رہے ہیں انہوں فرنگی آسفیہ کے مطابق یہ جو ذری کپڑا ہوتا ہے جس پہ سونے کی تاروں سے کام کیا ہوتا ہے اس کو تاش کہتے ہیں جب بروکیڈ ہوتی ہے بروکیڈ ہوتی ہے تنجوئی ہوتی ہے اطلس ہوتی ہے یہ اطلس کے ساتھ ملتا جلتا ہے کمخواب ہوتی ہے ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کچو بازار میں جسم اللہ رحم کرے خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے ابھی دل کشترا خسن مگر کیا کیجئے اسی سارے ہی کے ڈے بھی لے ہو سارے ہیں نو آندھر اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا بیٹے اچھا جی اس کا اوریجن بڑا دلچسپ ہے یہ چائنہ میں کھیلی جاتی تھی گیم آغاز چین سے ہوا اور درختوں کے پتے استعمال ہوتے تھے یہی وجہ سے آج بھی کہتے ہیں چلو پتوں والی گیم کھیلے پتے کھیلیں یہ دیکھیں نا یہ مزہدار بات اب پدا چلی ہے پتے تو سرے پھر اسے تاش کیوں کہتے ہیں تاش پھر یہ ہوا کہ جب درباروں میں داخل ہوئی عمرہ کے ہاں آئی تو اسے ذری کپڑا جو ہے اس کے چھوٹ چھوٹے پیسز کر کے ان کے ساتھ کھیلا جاتا پتوں کی بجائے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تلے کے سونے کے فینسی ٹکڑے بنے ہوئے ان کے ساتھ کھیلا جاتا جیسے ان کے نشانے بڑھے ہیں aint کو کیا کہتے ہیں a t da pata a t die diamonds hearts and clubs 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 is very interesting اچھے جنہیں چڑیا auchi چڑیا 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 سے نہیں ہے کلپی جو ہے Warsaw دائیس کھا سٹک سے яч گولپ ھو کلپ ہوتی ہیں پکڑنے والی بزرگ جس کے سہارے سے چلتے تھے یا نواب اپنے پاس رکھتے تھے وہ کلب کیونکہ اس کے اوپر وہ جو دو موٹے موٹے سے گولے سائیڈوں پہ اور ایک اوپر یہ اس کی نشانی تھی پھر یہ چڑیا کے میں ہوئی یہ چڑیا نہیں تھی چڑیا تو بعد میں ہوئی اب ہم رہے مجبوری سے چڑیا کہنا پڑا یہ چھڑی تھی چھڑی پنجاب میں آکے چڑی ہوگی چڑی سوٹ کہتے تھے چڑی پھینک چڑی چڑی پھینکی ابھی تم نے پنجاب میں کہتا ہے چڑی سوٹ اور چڑی کو پھر کیڑیا کرتے پھر پان دے پتے نون ہارٹس یہ حکم دا یکا یہ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ ایٹیمالوجی ہے لیکن پھر ہم تاش کھیلنے لگ جائیں گے رنگی آسفیہ سے نکل دیں نہیں کھر اس سے لائن مٹ آئے نا فرنگی آسفیہ سے یہ کہ اب میں حکم دیتا ہوں کہ یہ پھینکو کیونکہ آپ نے پورا ہینڈ سویپ کر لیا ٹرمپ کارڈ سے ٹرمپ آپ کے پاس ہے ٹرمپ کیا ہوتا ہے جو رنگ کا پتہ ہوتا ہے اور ٹرمپ کہاں سے آئے ٹرائنف سے ٹرائنف کا مطلب پتہ ہمیں جاری رہا ہے حضر بھئی کچھ حال چم پینزیر کا موہ اسیم ہویا ہے اچھا جی نخرا ٹینٹرم ٹینٹرم ہے سلائٹلی نیگٹیو نخرا جو پوزیٹیو ہے اشوہ غمزہ غمزہ ہے بڑے بنابان غمزہ بہت خوبصورت لفظ غمزہ ہے وہ خاص قوالیٹی جو کسی عورت کے اندر الیگنس ہوتی نا الیگنس عورتیں اپنی الیگنس کی وجہ سے جانی جاتی الیگنس کو ایکسپریس صرف ایک لفظ سے کیا جا سکتا ہے وہ ہے غمزہ اور میں نے آپ کو مجید امجد کا شیر بھی سنا رکھا ہے اہلِ طوفان اب تمہارا دور ہے کشتگانِ غمزہِ ساحل گئے ایسا پرانے شاعر بھی نا پہلی لین اچھی لے کے نا کوچھی پہندے سے بھی ان میں کی لیا پہ رو غمزہِ غمزہِ کارتے سی ہے باقی یہ بات درست ہے کہ پہلا مصرہ پڑا سیدھا سیدھا ہوتا ہے دوسرے کے اندر اس کی کرافٹسمنشپ اس کی علمیت اور پویٹک بیوٹی کشتگانِ غمزہِ ساحل گئے اگر آپ کو اس کی سمجھ آجائے نا کہ اتنی حسین بات میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مجید امجد ہی کہہ سکتا ہے یہ صرف اچھا شاعر ہی کہہ سکتا ہے ہمیں بھی آشنا کریں ان سے بابا بے تو کومیڈین بننا ہے ایسی ساڑے بھاچوں کو کسے لائبری ریجنا لگ جی یار کومیڈی کو زندگی نہیں ہے یہ دیکھے شکیل صاحب آپ کومیڈی نہیں کرتے وہ دانش بار ہے لطیفہ سنایا تھے ایک نہیں لبنا ہونی اچھا سار یہ جو غمزہ کا لفظ ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آنکھ مارنا آنکھ 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 کرنا غمزہ مارے او لڑکی غمزہ مارے او لڑکی غمزہ مارے کیا شروع کر دیتے ہو میں نخرا کی بات کر رہا تھا کسی نے یہ پوچھا ہے کہ نخرا کا مطلب کیا ہے نخرے کا مطلب ہے خراتے نخرا اتنا پیارا لگتا ہے اور کہاں خراتا لیکن نخرا is basically خراتا اور خراتا بھی خراتا یہ نہیں ہے خراتا ہے یہ کسی لینگویج میں خے اور ٹے یک جا نہیں ہو سکتے ماں سوائے اردو کے خراتا انگڑے ہیں خراتا خراتا خے ہے خاص خاص بات کرو ہندی میں آپ سنتے نہیں خاص خاص بات یہ ہے فارسی میں بھی خے ہے ٹے نہیں ہے اردو میں تو خے ہے خانم ہے نا خانم اور ٹاپو نہیں ہے ٹماٹر نہیں ہے ٹماٹو ہے عربی میں بھی ٹماٹر نہیں ہے ٹے نہیں ہے پے اور بے کا بھی ہوتا ہے پے کی جگہ بے استعمال باکستان عربی میں ال ٹماٹر ال ٹماٹو منصر دا ایس ٹیم بڑا شرمندے کارٹونر کا موہ ہے شرمندہ کارٹون کی دوسرا کارٹون چاہر رہا ہو نا تو اگلہائی اجھے دی آج کا شیر زفر اقبال صاحب کہتے ہیں تم بھی بندے ہوئے ہو کسی اور دور سے تم بھی بندے ہوئے ہو کسی اور دور سے ہم بھی کسی طرح سے تمہارے نہ ہو سکے بلکم بیک بدین عزرات آج کا گانا ہم نے فلم ملنگی سے لیا ہے نہایت خوبصورت لیرکس ہیں حضین قادری کے کمپوزیشن ماسٹر عبداللہ کی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جاری ہیں سائرہ طاہر مہی بے سانو پول نہ جاوی اللہ دانائی دیر نہ لامی مہی بے سانو پول نہ جاوی مہی بے سانو پول نہ جاوی مچ گئی دوہائی جیوے کب گئی خودائی جیوے آج میرا ماہی چلے آئے آج میرا ماہی چلے آئے ملہ وے کار چھتی آوی بیبا وے سانونا ترسانی ہان دے آ سجڑا لمیاں اوڑی کا دن پیار دے مہی وے سانو پولنا جاوی ملہ وے ہوای تک سجڑا نو زرادک کر دی جا میرا بانیاں آخ دے صوبی نے شک پہلی واری ہویا ہے بکھ سن لے وے میرے ہانیاں سن لے وے میرے ہانیاں وے بوتا چیر نہ تڑ پاوی نہ سارے ساری رات جگاوی آن دے آ سجڑا لمیاں اوڑی کا دن پیار دے مہی وے سانو پولنا جاوی مہی وے مہی وے جن نا چیر دس نا دوں موسیقی سانو روگ لان والیا وے خط سانو خیر دپاوی لائیا ساڑ نال نبھاوی خان دیا سجڑا لمیاں اوڈی کا دن پیار دے مہی وے سانو پولنا جاوی اللہ دانائی دیر نالاوی ہان دے یا سجڑا لمی آوڈی کا دین پیار دے مہی ویسان پولنا جاوی سپر بھیک سپر بھیک